بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیالیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور دنیا واخرہ کی تمام خوشہ نصیف فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع اثر کا وقت ہے صبح سے کوئی ٹائم نہیں ملتا باہر نکلنے کا کیوں گرمی کافی ہوتی ہے نہیں نکلا جاتا ہے اور نہ ہی دل کرتا ہے کہیں جانے کو تو جب تک یہ گرمی ہے ایسے ہی چلے گا بس یہ اثر کے بعد کچھ موسم ہلکا ہوتا ہے تو باہر آ جاتے ہیں تو آج تو ویسے ہماری پانی لگ رہا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے نکلے ہیں آپ دوستوں کے بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک جگہ پہ جانا ہے پہلے بھی اس جگہ پہ گئے تھے آج بھی دوبارہ جانا ہے کچھ کام ہے وہاں تو ادھر بھی چلیں گے فیلال یہ پانی تھوڑا سا مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد چلنا ہے ادھر یہ دیکھیں یہ پیچھلے دنوں پانی جو میں نے دکھایا تھا وہ نہر کا تھا میلا تھا تو اب دیکھیں یہ کتنا ساف پانی ہے تو لگ رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد پھر چلیں گے یہ چاہ رہا ہے ماشاءاللہ فالسی کے پودے جو پچھلے ہم نے دکھائے ہیں وہ ہی پوسٹی پہ آئے ہیں تو ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی پودے ہیں جو پہلے ہم آئے تھے تو اسی سے ہی دوبارہ یہ دیکھیں دوبارہ توڑ کے لے کر جائیں گے بس اس پہ توڑیں گے اس کے بعد ایک جگہ پہ ہو جائیں گے بس مغریب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے یہ دیکھیں تقریباً سورج گروب ہو چکا ہے تھوڑا سا رہ گیا تو ادھر بھی ٹائم لگے گا یہ ابھی ہم اس سے توڑیں گے تو گرمی بہت زیادہ ہے بس لگے ہوئے ہیں جتنا توڑا گیا توڑیں گے تو اندیرہ بھی ہو رہا ہے ایسا ایسا سا ٹائم بھی کافی لگے گا یہ ہم نے توڑا فالسا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا مغرب کی ازانیں ہو چکی ہیں سورج بلکل گروب ہو چکا ہے اور ازانیں بھی ہو چکی ہیں تو اب ہم صرف نماز پڑھیں گے ساتھ ہی مسجد ہے ادھر چلتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ دوست کا ہلمٹ لیا تھا ہم نے وہ انتظار کر رہے ہیں دوست کا کیوں راستے میں موٹروے تھی جہاں ہم نے جانا تھا تو ہمارے پاس ہلمٹ نہیں تھا تو دوست نظر آیا اس سے ہلمٹ لیا ہے تو ابھی تک وہ پتہ نہیں میسج کا جواب نہیں دے رہا ہے ہلمٹ لیا تھا وہ ابھی آئے گا تو اس کو دیں گے ابھی واپس آیا ہوں جہاں میں نے ہلمٹ دینا تھا وہ دوست ایک تھا لیکن ہچانک سے زیادہ دوست ہو چکے تھے تو ٹائم زیادہ لگ چکا تھا پھر دوبارہ ملتے ہیں ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا پکا کے ہے تو بس ان کی باتوں میں جلدی جلدی سے نکلا ہوں کھانا میں نے کھا لیا گوشت اور وڑی پکی ہوئی تھی شاید آپ کو کچھ لوگ جانتے ہوں تو اس کے بعد میں نے ایک دوست تھا وہ شکاری جانور کچھ دو دے کے کیا تھا مجھے وہ بنائے میں نے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ دو جانور دیئے تھے دوست نے وہ شکار پہ گئے تھے تو دو مجھے دیئے تو دو وہ خود لے کے گئے ہیں تو میں نے یہ بنائی ہے سوہ ان کو پکا کے کھا کے چیک کریں گے شکاری گوشت بہت رزید ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے میں نے پہلے کئی بار کھایا تقریبا تقریبا آٹھ نو سال سے یہی تقریبا میں سال میں ایک بار دو بار کافی جانور کھا لیتا ہوں شکار کے تو آج بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ وہ دوست جب بھی جاتے ہیں تو مجھے بھی چیک کرواتے ہیں اچھے دوست ہیں تو آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریے گا کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کبھی لوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹرالرام پہ فالو کریے گا ڈسکرپشن میں لنک ہے اور اپنے بھائی کو دماؤں میں یاد رکھیں گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ